اسلام علیکم اوپی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید میں ہوں کاکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلانس ظلفی بخاری کو عدد سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی گئی ایمکیو ایم کے سابق رکن قومی اساملی علی رضا عبدی قاتلانہ حملے میں جاں بہک دہشتگرد اکھٹے ہو رہے اور ہم چک کر کے بیٹھ گئے ہیں وسیرعالہ سن مراد علی شاہ علی رضا عبدی کے قتل سے کتنا بڑا قومی نقصان ہوا ہے لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ڈاکٹر فاروق ستار بلوچستان ایکسیلنس اوارڈ دوہزار اٹھارہ کی رنگہ رنگ تقریب سالویشن آرمی کی سالانہ کرسمس پارٹی میں چودہ سو افراؤت کی شرکت پولیس افسر کی فائرنگ سے غلط سمت میں گاڑی چلانے والی خاتون ڈراور حالا اب پاہج اور معذوروں کی مدد کے لیے دنیا بھر میں گھومنے والا معذور سٹیفن سمنر جو سوی معاشی بہران امریکہ میکسیکو بورڈر پر دیوار کے منصوبے کے فنڈ سے مشروط ہے ڈانلڈ ٹرامپ امریکی بورڈر سیکیورٹی فورس اس کی تحویل میں ایک اور آٹھ سالہ مہاجر بچہ حالاں کھو گیا اور لیبیا میں وزارت خارجہ کی امارت پر خودکش حملہ دو افراد حالات نو زخمی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد مولیٹن میں خوش آمدید بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ نے وزیراعظم امران خان کے معاونے خصوصی زلف بخاری کے عوضے سے ہٹانے کی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ زلف بخاری بطور وزیر کام نہیں کر سکتے البتہ معاونے خصوصی کی حیثت سے کام جاری رکھ سکتے ہیں وزیر چال لیتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے وزیراعظم امران خان کے معاون خصوصی زلف بخاری کو عوضے سے ہٹانے کی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ زلف بخاری بطور وزیر کام نہیں کر سکتے البتہ معاون خصوصی کی حیثت سے کام جاری رکھ سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں وزیراعظم امران خان کے معاون خصوصی زلف بخاری کی دہری شہریت کے کیس کی سماعت ہوئی دورانے سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کون ہے زلف بخاری اس کی کیا اہلیت ہے کہاں سے آیا اور اچانک تائناتی کیسے کر دی گئی انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان میں تو جید لوگوں کو لگانا چاہیے تھا ذاتی پسند نا پسند کی بنیاد پر تائناتی کا عدالت جائزہ لے گی چیف جسٹس نے کہا کہ زلف بخاری بطور وزیر کام نہیں کر سکتے البتہ معاون خصوصی کی حیثیت سے کام جاری رکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ دہری شہریت کسی کے معاون خصوصی بننے کی راہ میں رکاوٹ نہیں زلف بخاری نے اختیارات سے تجاوز یا بطور وزیر کام کیا تو پھر دیکھ لیں گے آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے پولس کے مطابق ایمکیو ایم کے سابق رہنما علی رضا عبدی کی رہائشگاہ خیابان غازی کے باہر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے باعث علی رضا عبدی شدید زخمی ہو گئے انہیں فوری طور پر اسپتان منتقل کیا گیا تاہم وہ جام پر نہیں سکے مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں ایمکیو ایم کے سابق رکن قیمی اسیملی علی رضا عبدی گھر کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں جابہ حق ہو گئے ایمکیو ایم کے سابق رہنما علی رضا عبدی کی رہائشگاہ خیابان غازی کے باہر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے باعث علی رضا عبدی شدید زخمی ہو گئے انہیں فوری طور پر اسپتان منتقل کیا گیا تاہم وہ جابر نہ ہو سکے علی رضا عبدی کو سر اور گردن میں مجموعی طور پر تین سے چار گولیاں لگی ہیں جس کے باعث وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں جابہ حق ہو گئے واقعی کی خبر سنتے ہی ایمکیو ایم کے رہنماوں کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی اس موقع پر ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے سابق کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ صرف میرا نہیں صرف کراچی کا نہیں اور ایمکیو ایم کا نہیں بلکہ علی رضا عبدی پاکستان کا اساسہ تھے ظاہر ہے آج تو الفاظ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کیا بات کروں میں تو صرف یہ پوچھوں گا کہ ہمارا قصور کیا ہے کراچی میں یہ بد امنی کی لہر کئی دنوں سے آ گئی ہے اور ہم یہ متنبع کر رہے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے علی رضا عبدی کو چار دن پہلے بھی اطلاع ملی تھی کہیں سے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے پی ایس پی کے دو ساتھی ابھی شہید ہوئے ہمارا دل وہ خبر سن کر بھی بیٹھ گیا تھا کراچی سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا کراچی میں وزیراعالہ سن کے زیر صدارت امن و امان پر اجلاس کے دوران وزیراعالہ سن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال تشویشناک ہے کراچی کے شہر کو خوف کی محول میں رہنے نہیں دیں گے ہر صورت شہریوں کا تحفظ چاہتے ہیں اسی حوال سے مزید اپ ڈیٹ جان لیتے ہیں ہماری نمالہ بوشا خان سے بوشا اپ ڈیٹ کیجئے گا اس خبر کے حوالے سے آج وزیراعالہ سن مراد علی شاہ کی صدارت میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں وزیراعالہ سن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے افسران کی سرزنش کی اور کہا کہ دہشتگرد اکھٹا ہو رہے ہیں اور پچھلے چھ ہفتوں میں مختلف چھ واقعات ہوئے اور ہم چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں ہم کراچی کے شہریوں کو ایسے تشویشناک اور خوف کے ماحول میں رہنے نہیں دیں گے ہمیں ان کا تحفظ یقینی چاہیے اور پیسل رضا عبدی کے قاتلوں کو فوراں سے پیش تر گرفتار کیا جائے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کے سابق رکل قومی اساملی علی رضا عبدی کے قتل کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے علی رضا عبدی میرا بھائی دست بازو تھا وہ کھرا اور بہت سچا انسان تھا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کے سابق رکل قومی اساملی علی رضا عبدی کے قتل کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے علی رضا عبدی بھائی میرے دست بازو تھے وہ کھرے اور بہت سچے انسان تھے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے علی رضا عبدی بھائی میرا دست بازو تھے دست راس تھے اور کھرے اور بہت سچے انسان تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا شہید کیا گیا یہ انتہائی صفاقی اور درندگی ہے مرہوم کی رہائش گافر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار کا مزید کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا یہ انتہائی صفاقی اور درندگی ہے مرہوم کی شخصیت میں بے شمار خوبیاں تھیں وہ نفیس آدمی تھے ہمیشہ نرمگو دھیمی آواز میں بات کرنا ان کا خاصہ تھا ان کے قتل سے کتنا بڑا قامی نقصان ہوا ہے لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ علی رضا عابدی بھائی کو سچ کہنے پر دھمکیاں بھی ملتی رہی ہیں میں ایک بات اور کہوں گا کہ جو بہت اہم ہے کہ علی رضا بھائی تھرے آدمی تھے سچے آدمی تھے اور سچ بات کہنے اور اپنے تھرے بن کی وجہ سے انہیں تھریٹس بھی ملتی تھیں اور میرے علم ہے میں نے معلومات کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ انہیں تھریٹس ملتی رہی ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا لیکن ایسا ہے اور ایسا ہوا ہے کوئٹا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کوئٹا میں بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب کے دوران قومی اور بینل اقوامی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چان لگا دئیے وزیرعالہ بلوچستان نے مختلف شوہوں میں نمائیہ کارکردگی دکھانے معلوم ایوارڈ سقسیم کیے کمانڈر سدرن کمانڈ لیفٹنن جنرل آسم سلیم باجوا نے بھی اعلیٰ کارکردگی کے حامل شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا مسیح چان لیتے ہیں سپورٹ میں کوئٹا میں بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب کے دوران قومی اور بینل اقوامی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چان لگا دئیے وزیرعالہ بلوچستان نے مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں میں ایوارڈ تقسیم کیے کمانڈر سدرن کمانڈ لیفٹینر جنرل آسم سلیم باجوا نے بھی اعلیٰ کارکردگی کے حامل شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا علاوہ عزیر ڈیپٹی سپیکر قامی اسیم قاسم سوری اور دیگر نے بھی مختلف شخصیات کو ایوارڈ دیے تقریب کے دوران پچاس سے زائد شخصیات کو بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی بلوچستان جام کمان خان کا کہنا تھا کہ تقریب کے منتظمین کو خصوصی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایکسلنس ایوارڈ کے انقاط کا مقصد صوبے کے ٹیلنٹ کو سرانہ ہے بلوچستان کی پسماندگی اپنے لحاظ سے بہت زیادہ ہے پسماندگی کے باوجود یہاں کے لوگوں میں قابلیت کی کمی نہیں صوبے کے لیے خدمات پیش کرنے والوں پر ہمیں بہت فخر ہے انہوں نے مزید کہا کہ آج ہم پور امن فضا میں زندگی گزار رہے ہیں جس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں سیکیورٹی فورسز شہریوں کے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج کی طرز کی تقریب کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے آج ایک اور پروگرام ہے ایکسلنس کے حوالے سے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی انہیں ترتیب کو سوشل سیکٹرز میں اور بڑھائیں پویٹا والوں کے لیے اچھے پروگرامز کریں رشتان والوں کے لیے کریں تاکہ ہماری یوٹ اور ہمارے پروگرامز ہمارے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ہم ان کو بار بار ادھر بلائیں اور ان کی اچھی ویٹس کو سنیں دیکھیں اور مستفید اس سے ہو آپ سب کا ایک دفعہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کائنٹ لے جی آپ لوگ نے یہاں کپیرنگ کی ہیں آپ لوگ نے کپیرنگ کی ہیں اور ہمارے پاکستان زندہ بار بلوشتان پاہندہ بار اللہ اللہ بلسی وار سامال مزید خبری بھی بلوچن کا حصہ ہوں گی مگر اس پرک کے بعد